پی اے اے کی کراچی سے آنے والی پرواز پی کے 304 کے ذریعے جی ایو آئی فے کے امیر مولانا فضل الرحمن لاہور پہنچے ائرپورٹ پر پارٹی کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا مولانا فضل الرحمن حکومت پنجاب کی جانب سے دیئے گئے پروٹوکول کے بغیر ہی ائرپورٹ سے گارڈن ڈاؤن روانہ ہوئے اسی طرح پی اے اے کی اسلام آباد سے آنے والی پرواز پی کے 655 کے ذریعے بیگم اتیا انایت اللہ اور سابق چیرمن سینٹ وسیم سجاد بھی لاہور پہنچے دہلی سے لاہور آنے والی پی اے کی پرواز پی کے 271 کے ذریعے چائنہ سکیم کی رہائشی ارشاد بیگم بھارت سے جگر کے کامیاب علاج کے بعد لاہور پہنچی اہل خانہ نے بتایا کہ ماں کو بچانے کے لیے بیٹے نے اپنا جگر اتیا کیا پاکستان جیسے ڈاکٹروں جیسے نہیں ہیں ان کو جیسے بھی ان سے بات کریں وہ سنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں بہت اچھے ہیں سرجری کرتے ہیں پورا اے ٹوزے ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پورا ان کے انڈر میں ہے یہی پریز ہے کہ سرینج نہ لگ جائے کسی ڈاکٹر سے یا پھر کوئی ڈینٹرز جو ہوتے ہیں دانتوں مالے ان سے نہ کچھ ہو جائے باقی جو یہ کھانا بھی نہ ہے نا سونا کھانا پینا بیٹھنا اس کا کوئی جراسی نہیں ہے مہین کو ویل چیر پر لے کر گیا تھا اور آپ کے سامنے باکھر کے آ رہا ہے شکر ہوتی آ رہا ہے پی اے اے کی اسلام آباد سے آنے والی پرواز پی کے پانچ آٹ نو کے ذریعے پپلز پارٹی پنجاب کے صدر میاں منظور احمد وٹو بھی اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد لاہور پہنچ چکے ہیں کیمرمن زہید ملک کے ساتھ نبیل ملک سٹی فارٹی ٹو